بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاعات کے خلاف اگر کوئی ملک میں قانون مان رہا ہے تو اس کے خلاف ورزی کے روکتے ہیں ملٹری کوٹ میں آرمی کے کیسز ہو گیا وہی ٹھیک ہے اس نے ڈیتھ ہو گیا ایمپروزمنٹ ٹرانسپورٹیشن آف ہو گیا ایمپروزمنٹ فورٹی فٹا پروپٹی ہو گیا فائن ہو گیا ٹریٹمنٹ ہو گیا اور یہ جو باقی ہو ساری ساری لیول آف کوٹ جو تینا کوٹ ون ہو گیا کوٹ آف دی سیکنڈ انسٹانس ہو گیا کوٹ آف دی تھرڈ انسٹانس ہو گیا ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے اگر تو ہاں علاقے کی ہوتی اسے ہم لیول آف فسٹ انسٹانس کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کے سیول جا جز چھوٹی عدالت مطلب ایک ایک چھوٹا نمبر ہے نا ٹھیک ہے دو اسے بڑا تو ہم تھوڑا سا اوپر والی میں جس ڈسٹرک کے اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے یا سیشن کے پاس جاتے ہیں اگر تین ہے تو تین بڑا نمبر ہے ایک دو تین مطلب کوٹ بھی پھر بڑی ہوگی مطلب کہ وہاں پہ جا جا دی ہائی کوٹ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پروسیجر نے دی کوٹ کوٹ میں کیا 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 پروسیجر سمن ہوتا ہے یا اس کو سب پونیاں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ آپ نے ایم سی کیو دیا تکنے سمنز کا دوسرا نام یہ بھی ہوتا ہے اب اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ داکومنٹ اٹینڈس آف دی سرٹین پرسن جو ہوتا ہے انہیں گیون کوٹ ہوگا ہے کوئی بھی وہ اٹینڈس جو آکر لگاتا ہے نا وہ میڈیکل افیسر بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی خاص بندہ ہو جس کو بلائیا گیا ٹھیک ہے سبجیکٹ ہوگا وہ اس کے بعد سٹیمپ کی جاتی ہے سیل کی جاتی ہے بائی پریزائنڈک افیسر آف دی کوٹ تو اسے ہم کہتے ہیں سب فونیاں یا پھر سمن ہوگا ہے جو ہوتا ہے اس کے علاوہ کنڈکٹ منی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹریولنگ کے ایکسپینسز بغیرہ جو ہے نا وہ آپ ریزنیبل منی کی جو ہے نا وہ سیول کیسز میں ڈاکٹر کو جی دیا جاتی ہے اسے ہم کنڈکٹ منی کہتے ہیں اور اوتھ میں وہی ہے کہ ہولی قرآن کو جینا قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کے کہا جاتا ہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا یہ ہو گیا ریکارڈنگ آف ایڈنیس آر لڈی ہم نے ڈسکس کر دیا بہت امپورٹنٹ یہ کوئسٹن ہے بار بار آتا ہے یہ سب سے پہلے جو نا اگزیمینیشن انچیف پھر کوراس اگزیمینیشن پھر ری اگزیمینیشن اور پھر کوٹ آف کوئسٹن ہو گیا جو ہوتا ہے نا اگزیمینیشن انچیف جس نے جرم کیا ہوتا ہے یا پھر وہ جو ڈاکٹر وغیرہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے اگزیمینیشن چیف کراس اگزیمینیشن جو اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کراس کہتے ہیں کہ نہیں ہم بے گناہ ہیں یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے کراس اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کو غلپے کو ختم کرنے کے لیے اگزیمینیشن کی جاتی ہے اور پھر جاج صاحب بنا پیسے جاتی ہے وہ ہی ہے ٹھیک ہے جو اگزیمینیشن میں کیا ہے کہ جو کراس اگزیمینیشن میں کیا ہے نا ٹھیک ہے مطلب کہ جس کا قتل ہوئا ہے اس کے خلاف جو بھی پارٹی ہے نا وہ جو اپنی باتیں کرے گی اس سے ہم کہیں گے کراس اگزیمینیشن کریڈی بیلٹی آف دی وٹنیس کو جہیں پیچ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اب اس کے در وکیل پھر دردہ دردہ اپنا بولتے ہیں پھر کیا ہو سکتا ہے ڈسکریپینسیز نہ ہو جائے ٹھیک ہے ایک بڑا ہے کہ سم کا وکیلوں نے انکار لیا اور وہ بے گناہ کو گناہ میں شامل کر دی اس لئے وہ اپرچونٹی ٹو ریکٹی فائی ڈسکریپینسی ری اگزیمینیشن کی جاتی ہے اس کے علاوہ پھر کورٹ کے قویسٹن میں جو ہوتا ہے نا فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے فرسٹ پارٹ میں کیا ہوتا ہے انجری انٹاکسکیشن ڈیزیز سیکنڈ پارٹ میں وہ سارے کے سارے انجریز جو باقی ہوتی ہیں لاز کی بیسیگلی ٹائپ سے ہم نے ڈسکس کی تھی کامل لاز ٹھیک ہے سٹیٹویٹ لاز سیول لاز کریمینل لاز اسلامی لاز اور عدد لاز ٹھیک ہے کامل لاز میں کیا تھا انڈویجن انفرس بائی کمیونٹی ان وچی لیوز ہو گئی کمیونٹی خود جو ہے نا وہ لاز بنا دی کلچر ہو گئے اس کے اندر کسٹم ہو جاتی ہیں سٹیٹ جو بناتی ہو سٹیٹوٹری لاز ہوتا ہے جس کے اندر دینا سیول اور کریمینل دونوں آ جاتے ہیں تین سو دوگا جیسے بر اچھا ہو گیا کریمینل لاز میں جو ہوتا ہے نا وہ جو کرائم سے ریلیٹڈ ہو گیا جس طرح روڈ اکسیڈنٹ ہو گیا یا پھر کسی کا قتل ہو گیا وہ سارے کے سارے سیول لاز میں جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں پرائیویٹ رائٹس آف ان انڈویجول ٹھیک ہے بیہیوئر ڈیلنگ انڈویجول آف جس سوسائیٹی ہو گیا اس کے اندر اگر انڈسٹیل پوائزننگ ہو گیا ڈائیوارس کیس ہو گیا یا پھر رینٹ کا جو بھی کی اس ہے نا ٹھیک ہے وہ میں نے آلہ ڈیلیس کا سکار دیا ہے ویڈیوز گندر سیول اللہ کے اندر ہے اسلامی کلام اسلام سے ریلیٹڈ جتنے بھی لا ہے میڈیکل ایویڈنس جو اورل بھی لی جاتی ہے اور ڈاکومنٹری بھی اورل میں ڈریکٹ انڈریکٹ یا پھر کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکومنٹری میں پریمیری اور سکینڈری جو اوریجنل ڈاکومنٹری ہوتی ہیں وہ پریمیری ہوتی ہیں اگر ان کی فوٹو کپی کروا لی ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ڈاکٹر کرتا ہے پریمیری اور سکینڈری پریمیری میں جو تھا نا وہ اوریجنل ڈاکومنٹ ہوتی ہے سکینڈری میں جو اٹیسٹیڈ کپی ہوتی ہیں وہ ہی بات ہوگی میڈیکل ڈاکومنٹ کون کون سے ڈاکٹر کا دے سکتا ہے پریسکرپشن سلپ ہو گیا میڈیکل سیٹیفکیٹ ریپورٹ میڈیکل نوٹیفکیشن ڈائنگ ڈیکلیریشن ڈائنگ ڈیپوزیشن ہو گیا میڈیک ہونا ضروری نہیں ہے ڈاکٹر خود یہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کوئی اوتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب کسی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھوا کس طرح کی ضرورت نہیں لیکن یہاں پہ جو ڈائنگ ڈیپوزیشن ہے نا وہ اس سے پہلے اوتھ لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی ریکارڈ کی جاتی ہے ڈائنگ ڈیکلیریشن میں سیمپل اعلان کیا جاتا ہے مجسٹریٹ کو جو نا وہ اگر نہ بھی پریزنٹ ہونا تو پھر بھی جو نا وہ ڈاک ملزم کا ہونا ضروری نہیں ہے ملزم کا ہونا ضروری ہے اگر وہ باچ گیا ہے ٹھیک ہے مرنے سے باچ گیا تو جو اس کی جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ کینسل ہو جائے گی لیکن یہ جو اس نے حلف برداری کے اوپر دی ہے نا ٹھیک ہے مطلب حلف لے لیا مطلب وہ اب حلف جو ہے نا وہ تو ختم نہیں نہ ہوگا تو وہ ویلیڈ ہوتی ہے اگر وہ زندہ باچ بھی گیا تب ہی ویلیڈ ہے وہ بات ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈائنگ پرسن جو ہوتا ہے نا یہ صرف ڈائنگ پرسن دے سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں یہاں پر جو نا وہ ڈائنگ پرسن بھی دے دیتا ہے اور کروس کی زیمینیشن اس کے اندر ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ڈائنگ پرسن ہے یہ شود بھی اور اس کے علاوہ کیس مسٹ بھی کریمنل وہاں ہوگی یہاں پر کوئی بھی کیس کس ہوسکتا ہے اور حومی سائیڈ اور سرکمسٹرنس ایٹری ڈیگریشن اس کے اندر جو دا وہ والا پائی ہے ویٹنس میں جو عامن اگر ایکسپارٹ اگر ہوسٹائل کامن میں کیا ہوتا ہے سیمپل جو نا وہ observed by himself who testifies to fact observed by himself he give evidence مطلعہ جو دیکھ رہا ہے نا simple وہ اور evidence دے دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے common evidence یا artery evidence expert میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی skilled person جو نا وہ scene of crime کو دیکھ کے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک جو نا وہ بنا دیتا ہے کہ ہاں یہی بندہ ہے جس نے crime کیا مطلعہ کچھ لوگوں کی نا اگر کسی نے کوئی نا letter لکھا ہے نا ٹھیک ہے وہ مان نہیں رہا بعد میں تو اس سے کہتے ہیں تم letter دوبارہ لکھو وہ letter لکھتا ہے اس کی لکھائی پہچانی جاتی اسے ہم کہتے ہیں expert جو ہوتا ہے نا وہ اس لکھائی کو پہچانی دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں اس کی handwriting کوئی بھی expert ہو سکتا ہے یا witness ہو جائے بھی chemical examiner ہو جو ہے نا وہ اس کو جانا وہ judge کر لیتا ہے next پہ جو ہوتا ہے وہ یہی بات ہے کہ instinctive ہو گیا hostile witness میں کیا ہے اگر کوئی witness پی truth ہو گیا ہے give evidence of the fact but he intentionally consider part of the truth ہو گیا give false evidence جو غلط evidence دیتے ہیں جو بکا ہوا گواز اسے ہم کہتے ہیں وہ اسے ہم کہتے ہیں hostile وہ بے گناہ بیچارے کا جو ہے نا وہ ایک doctor in the witness box میں کیا after receiving someone ہو گیا doctor attend کرتا ہے خاص date اور time کے اوپر بھی آپ نے ٹاپسی کیا ہے آجائے اس دن اچھا ڈاکٹر جو ہے نا وہ dress اور dignity اس کی show ہونی چاہیے ریفریش اپنی memory کو پہلے وہ recall کر کے جائے اس کے علاوہ جو ہے نا discussion case کی جو ہے نا وہ نہ کرے وہاں پہ سمپل اپنی report پڑے اور اگر جو سوال پوچھ ہیں اس کا سمپل سے جواب دے اس کے وکیلوں کے کام کے داخل اندازی نہ کرے ٹھیک ہے اب اور یہ terminology مشکل نہیں استعمال جس طرح clavicle clavicle کی جگہ کہے وہ collar bone ٹھیک ہے آسان الفاظ میں بتا جا کرے اچھا اس کے علاوہ جہاں پہ اس کی explanation ضروری ہو وہ ہاں پہ ضرور جہاں پہ نہیں ضرور دماغ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے آپ کو غصے میں نہ لائیے نا ڈاکٹر کسی نے قرار سوال کیا گصے میں آگے جب بھی ڈاکٹر ساب جاؤ نا آپ تو کوٹ سے آپ نے لازمی جو ہے نا وہ اٹینڈس کا سیٹیویل لے رہا کہ میں آیا ہوں ورنہ یہ جو ہے نا وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے وہ ڈاکٹر کو پھسا دیتے کہ ڈاکٹر کو پینلیلٹی پڑھ جاتی ہے مجھے لگتا کوئی چیز رہ گی جو میں نے نہ پڑھ آئی ہو ڈاکٹر سی ویڈیو میں صرف ایک ویڈیو رہ جائے گی پھنے قبر کر سوری فر ویڈیو کتنی ساتھ آٹھ تو ویڈیو مانگی ہیں لیکن اگر یہ کر لیں گے تو اللہ سے کبھی سوال گر سنی گا جزا اللہ